کون کہتا ہے کہ چٹھیوں کا زمانہ اب نہیں آتا ہلو ہائے میرا نام پنک جینا ہے اور آج وائس نوٹ کا اپیسوڈ بڑا خاص ہونے والا ہے کیونکہ آج میں آپ کو ایک خط سنانے والا ہوں ہوا کچھ یوں کی تقریباً دو یا تین دن پہلے جب میں آفس گیا تو میرے نام پر دو خط آئے ہوئے تھے پہلے تو حیرانی ہوئی کہ میرے نام پر خط کون بھیسکتا ہے تو وہاں جا کر کے غور سے دیکھا تو میرے نام پر دو خط تھے اصل والے خط جیسے کبھی کوئی ڈاکیا لے کر آتا ہے تو میں نے دیکھا کہ ایک تو مون کی طرف سے بھیجا گیا خط تھا مون کا خط بہت خوبصورت تھا اور انہوں نے ذکر کیا تھا کہ کیسے ان کی بہن ان دنوں سے دور چلی گئی ہے اور وہ اپنی بہن کو یاد کر رہی ہیں کیونکہ اسے ہوسٹل جانا ضروری تھا لیکن اس کی نادانیاں اس کی یادیں مون کے حصے میں رہ گئی ہیں اکثر ہوتا ہے ہمارے ساتھ جب کبھی کوئی ہم سے دور چلا جاتا ہے ہمارا خاص اپنا تو اس کی یاد ضرور آتی ہے ایسا ہی کچھ مون کے ساتھ ہو رہا ہے اور مون وہ ہیں جن کے کامنٹ بھی آپ کئی بار دیکھتے ہیں یوٹیوب کی ویڈیوز پہ اور ان کے خط ہمیشہ مجھے ملتے رہتے ہیں اور بہت ہی خوبصورتی سے وہ خط لگتی ہیں اور ان کے خط کے ساتھ ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اس خط کے ساتھ بھیجتی ہیں جیسے کچھ پتیاں وہ چاہے تازے فول کی ہوتی ہوں گی وہ یہاں پہنچنے تک سوک جاتا ہے پر اس کی مہک برقرار رہتی ہے فیلال ایک اور خط مجھے ملا تھا جو کافی لمبا لکھا گیا تھا مجھے لگا کہ اس خط کو آپ کے ساتھ سنانا تو بنتا ہے اور یہ بہت خوبصورت خط ہے جس میں تھوڑی میری تعریف ہے اور تھوڑی میری برائی بھی تو دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں میں نے تو یہ خط پڑھ لیا تھا اب باری ہے آپ کو سنانے کی تو یہ لکھتی ہیں ان کا نام پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں سونم ہے لکھتی ہیں ہلو ہائے کیسے ہیں آپ جیون کا یہ سفر کیسا گزر رہا ہے زندگی گلزار ہے نا ہے نا کئی دنوں سے سوچ رہی تھی آپ کو خط لکھوں پر کام میں بیزی ہونے کے کارن ہو ہی نہیں پایا دو بار تو ٹرائی بھی کیا پر ادورہ ہی خط رہ گیا پر آج پورا خط لکھنے کا ارادہ ہے تین بج رہے ہیں صبح کی ابھی ابھی ایٹی ایم بھی سن رہی تھی میں نے سوچا آج لکھی لوں گے پورا خط من میں تھوڑا سنکوست تھا میرے بارے میں تو آپ کچھ نہیں جانتے یوں اجنبی کا خط کیسا لگے گا آپ کو یہ سوچ کر دو بار ادورہ ہی خط چھوڑ دیا تھا میں نے میرا ہمیشہ سے چٹھے لکھنے کا بڑا من تھا ممی کہتی ہے پاپا لکھا کرتے تھے ان کو خط جب وہ اپنے گھر جائے کرتی تھی ان دنوں خط ہی زریعہ ہوا کرتے تھے بات کرنے کا آپ کو خط لکھنا تو لاجمی تھا بہت سے باتیں تھی آپ سے کہنے کو اور کوئی اور زریعہ بھی نہیں ہے کہ میں آپ سے اپنی ڈھیر ساری باتیں کہہ سکوں یوں تو میں قسمت بھاگی میں وشواس نہیں رکھتی پر اس دن بہت ابھاگشالی سا لگا جس دن آپ پٹنا آئے تھے اس کے جس ایک ہفتہ پہلے میں بینگلورو آئی تھی سوچتی ہوں اگر کس دن اور رکھ جاتی تو ملنا ہوئی جاتا آپ سے پھر جب آپ نے مجھ سے میرا نمبر مانگا اسٹیگرام پہ تب سے اب تک ہر ویکن انتظار رہتا ہے آپ کے کال کا سوچتی ہوں کسی دن فرصت میں آپ کال کریں گے سمجھتی ہوں میں یوں فون پہ بات کرنا ممکن نہیں ہوتا ہوگا آپ کے لئے میری جیسے تو بہت ہوں گے لوگ جو آپ سے بات کرنا چاہتے ہوں گے یا ملنا چاہتے ہوں گے ویسے میں نے دشیرہ یا دیوالی میں پٹنا آنے کا پلین بنایا ہے میں پورا ٹرائی کروں گی کہ آپ سے مل لوں کل تو سپنے میں بھی دیکھا آپ کو پتہ ہے یہاں کا موسم کافی اچھا ہو رکھا ہے کبھی آپ آئیے بین لوں میں آپ کو پورا شہر دکھانا چاہتی ہوں یہاں رہتے ہوئے تقریباً سات سال ہو گئی اور پٹنا کے بعد یہی وہ شہر ہے جو گھر جیسا لگتا ہے پٹنا میں میں نے سپنا دیکھنا سیکھا تھا یہاں سپنے پورے کر رہی ہوں الگ سا لگاؤ ہے اس شہر سے اور اس شہر سے بھی زندگی میں ابھی اُتھل فتھل مچی ہوئی ہے بلکل ابھی زندگی کے اس دور سے گزر رہی ہوں جہاں ٹھہراؤ بھی چاہیے اور رفتار بھی زندگی ہے کی بے حساب پریشانی دیے جا رہی ہے اچھا ایک بات بتاؤں میں آپ کی کوئی فین ہوئے نہیں ہوں بے شک آپ کا کام بہت اچھا ہے بھگوان نے مشری گھولیا آپ کی آواز میں پر برا مت مانیے گا کہانیاں سننے اور سنانے کے ماملے میں میں نیلیش مشرا کی فین ہوں کالیج کی دنوں سے میں یادوں کا ایڈیٹ باکس سنتے سنتے اسائنمنٹس کیا کرتی تھی اور جب نیند نہیں آتی تھی تو کہانیاں سنتے سنتے سو جائے کرتی تھی ان دنوں اکیلا پن تھا گھر سے دور رہنا سیکھ رہی تھی ان دنوں کہانیوں سے راحت ملتی تھی یہ کہانیوں کی دنیا بڑی خاص ہے مجھے خوشی ہے کہ آپ بھی اس کا حصہ ہو بھگوان آپ کو اور کامیاب بنائے ایک چیز ہے جو مجھے آپ کی اور کھینستی ہے وہ ہے آپ کا ویکتتو سادگی بھری آپ کی باتیں آپ کیسے چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوشی تلاش لیتے ہیں آپ کی مسکان بچوں جیسی ہے بلکل پاک اچھا لگتا ہے دیکھ کر رشتوں کی گہرائی سمجھتے ہیں آپ مجھے ملنا ہے آپ سے اور تھوڑا اور قریب سے جاننا ہے پر اتمنان سے ہو سکے تو کال کر لیجیگا اس اتوار ویسے تو اور بہت سی باتیں ہیں کہنے کو پر میں آپ کو اور زیادہ بور نہیں کرنا چاہتی بس وہ لکھاوٹ اس خط کے ساتھ بھیج رہی ہوں جو آپ سے پہلی بار ملنے کے بعد لکھی تھی وہ بھی انٹرنیٹ پر مجھے تم سے محبت ہو رہی ہے یا تمہاری لکھی ہوئی کبیتاؤں سے مجھے تمہاری آواز سے محبت ہو رہی ہے یا تمہاری کہی باتوں سے محبت ہو جانی توں یا روک لوں خود کو سونم شیہ شکریہ سونم تمہارا خط بہت خوبصورت لگا اور اس خط کے جواب میں میں بس اتنا کہوں گا کہ شکریہ محبت دینے کے لئے آپ نے اتنا وقت نکالا خط لکھا خط لکھ کر کے بھیجا وہی میرے لئے کافی تھا اور ہم جیسے لوگ جو چھوٹے شہر سے نکل کر کے بڑے شہر آتے ہیں ریڈیو پر کہانیاں سنانے لگتے ہیں ان کو جب سپنے دیکھنے کا وقت ملتا ہے اور جب وہ سپنے دیکھ کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں اور ان کو جب ایسے کسی کا سمرتھن ملتا ہے پیار ملتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں میرے بہت زیادہ بڑے خواب نہیں ہے میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ میں عمر بھر کہانیاں کہتا رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں عمر بھر ایسے ہی باتیں کرتا رہوں کبھی کہیں کسی سرے سے آپ کو آڈیو نوٹ بھیجتا رہوں مجھے نہیں معلوم کی یہ انٹرنیٹ کا ذریعہ کب تک رہے گا لیکن میں جب تک ہوں اس دنیا میں موجود میں تب تک آڈیو نوٹ کے ذریعے ہر روز ہر شام کچھ نہ کچھ لے کر کے آئی جاؤں گا کبھی آڈیو نوٹ کبھی تمہاری میری باتیں شکریہ یہ محبتوں کے لئے یہ جو محبتیں آپ دیتے ہیں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ سپنے جیسا یہ سب کچھ ہے میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ میں ہر ہمیشہ اپنے آپ کو بڑا بھاگشالی مانتا ہوں کہ آپ اتنی محبت مجھے دے رہے ہیں اتنی محبت دیتے ہوئے کبھی کبھی ڈر بھی لگتا ہے اندر سے کہ کہیں یہ سب چیزیں جو ابھی مجھے مل رہی ہیں وہ صرف ایک چھلاوہ تو نہیں ہے ہاں وہ بات الگ ہے کہ آپ نے محبت دے کر اس پائیدان پر پہنچا دیا ہے جہاں پر کبھی کبھی خود سے خود کو دیکھنے پر بڑا پیارہ لگتا ہے اور لگتا ہے کہ ہاں شاید زندگی میں تھوڑا بہت ٹھیک ٹھیک کام کر رہے ہیں بس ایسے ہی زندگی کا سفر کٹ جاتا ہے خیرے یہ تو رہی خط کی بات اب آپ کو ایک کال سناتا ہوں حالکہ ہوا کیا تھا کہ بیتے دنوں سے کئی بار مجھے ای میل پہ بہت سے میسج جا رہے تھے انچل کے خاص طور پہ تو انچل سے مجھے لگا کہ بات کرنی چاہیے تو چلیے اسی بات پر انہیں فون ملاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ کیا ہم سے شیئر کرنا چاہتی کیا وہ ہمیں بتانا چاہتی ہے ہلو ہی انچل بات کریں ہلو انچل بات کریں ہمی حل فون ملاتے ہیں انچل بات کریں یا نائم فمنکی بات کرون cutting ہمیں پانک جینی bole ہمیںreso Lokant کچھ میرے میں سے ڈا بیری ہوجی آپ کا نام جو میرا صغی اللہ tiny کیونکہ میں آپ کی آواز کو کلیر نہیں چن پا رہا ہوں آواز نہیں آ رہا ہوں تھوڑا سا فرصت میں آرام سے بیٹھ جائیے آپ آہ میں آرام سے ہوں اگر آپ کو کمپٹے بلد ہے آپ صحیح آرہی آواز کو اوکے میں آپ کو سن سکتا ہوں تو بتائیے انچل اپنے بارے میں کون سر شہر سے ہیں کس جگہ رہتی ہیں میں راجستان سے ہوں شوئی گنگا نگل سے آہاں تو کیا کرتی ہیں کیا کام کیا ہے آپ کا میں اپنےUR سے فرلال سے اپنے کے شہر سے بارے میں بانے اپنے چین کے بارے میں باتائیے کس جگہ کے بارے میں باتائیے کیا ہے آپ کی مطلق رہتی ہیں اما پہ میں حصلتے ہیں اور کیا کام ہاں میرا وہاں اپنے شہر کے بارے میں بتائیے سوڑا اپنے چین کے بارے میں باتائیے تھوڑا کیا ہے خواہ صاف کے دانگا گر میں اور کیا ہے آپ کے اس نظر دیرنے میں سکتا ہوسٹے بڈی خاص Messi آپ تو ایسی سے باہرین نکلتے ہوں گے اور آج آج میں بھی 47 سمچنگ ہے تو ایسی گرمیوں میں کیسے مطلب آپ کو سب لوگ ٹھیک کرتے ہیں مینج کیسے کرتے ہیں گھروں میں رہنا کیسے اپایتا ہے سب کو موشلی روگوں کو یہی یادہ سبرکھی ہے کہ جو لغ باہر فامکتے ہیں ان کو تو کرنا ہی ہے باقی ہے کہ مطلب دو بیار میں تو بیش شانتی ہوتی ہے باقی ہے کہ مطلب دو بیار میں تو بیش شانتی ہوتی ہے کیونکہ یہ شاپ تو گرہ ہوتے ہیں ان سب لگ اندر ہے باقی ہے کہ یہ کل ہے اور یہ سین جس سے سیٹل گفتے ہیں باقی ہے جن کو کرنا پڑتا ہے کام دن میں مطلب بورے جونس میں وہوں سے دست کرتے ہیں وہ بھی ضروری ہے تو مجرم کر سلانے کے لئے جن کو کرنا پڑتا ہوتے ہیں تو کہنے کا مطلب ہے کہ گرمیوں کا مواصلہ مشکلوں بھرا گئتا آپ کے لئے بہت یہاں پر سردی میں بیشتے کافی زیادہ ہوتی ہے پر سردی مطلب یہاں اپتی نہیں ہے بب کوئی کرنے کا مطلب ہے کیونکہ صرفتو کامزر تعمل کریں اسے حقا تو یہاں آدمی کا اکس کا چروحناcence بہت لوگ ہوتا تھا بہتر اگر میں تمام ہے بارند انجلست شعر کرتے ہیں کیا سلام کیا بات سلام کیا میرے ایمیل کیا روز شیئر کرنے کا ملک تو آفتی فرمیل کیا روز شیئر کرنے کا موضوع جاید شاید چاہیں گے اسے بیتنے کا ملک گوشم تو بتاییے تو بتایی زیادہ مناسب کی مصورد میانی آنASE میں نے وہاں مجھے تج nutri کیамиئے اس سے در سا对 پیر نز裕 میں ہیں یہاں نے کہا، کیا جسد وقت میں میں کہا پہل آپ کیومئےiamente میں錄 کچھ آئی کچھ مجھر جانتے ہیں پر اومد میں تو اس چیز رائی جاتی ہے تولی مدر کے پیٹ آسکتہ کو بیٹھا پر یہاں ممی ساتھ ماکتہ کی جاتی ہے یہ متلب کہ ممی سے نوز امیچنے میں اچھ دکھ مقابلہ پر وہ دو ہے دواحی لیچے تو حیرت دیا کیا ساتھ ستا رہتا تو پھر اپنے کیا نہیں کرتا تو ہم ساتھ میں ساتھ میں دیا بنا سب تو فاملی میں ساتھ نہیں سکتا ممی نے میل کو بہت سکتا ہے میں نے ذ отдел کے بات کرتے ہیں اور اب اس میں مطلب ب Peru physical یہ مطلب بہت ہے میں نے مطلب بہت ہے اس کے لئے ف Advisor لائے بارے میں اس چط owned میں مرحبہ کرو به میں مرحبہ کرتا ہے اس کا ہجارہ دิجئے ہیں من دوران کیا تو چرین ساکتا ہے وہ یہ بھی ایک تو بچcribed میں نے انتعلق tillو intercept تو مرحبہ کرتا ہے جب گیا مرحبت نے مرحبت بتے مامی اور بuciones اے مرحبہ اس کے لئے لئے مرحب کناwah könntانے کی انہوں نے کہсы ढvernہ میں رہنی حسني اب Johnolit听ische ساکتا ہے اب آپ bugün لوگ th对 mis Uhimi آتی ہے کہ ممی کو تو یہ ہوتا ہے کہ وہ رو لے لکھتا ہے ہاں میں سب بچے تو راتے ہیں اور پپا کا ممی سب بچے آتا کہ جیسے چلتا 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 وہ بماری میں پر وہ تکانا تھا ہوتے 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 وہ کہ ممی سب بچے جماع رہا ہوتے ہیں کہ ان کو انسپرٹل بگرہ لے کے گھرے تو وہاں پہ سکتر ہے کہ اس میں توڑ میں اور بائی سن چلے گے تو اس میں میرا ہی ساکی محامی ترکی جاتی ہے مجھے یہاں کہ ممی آئیں گے تو خنانا نہ سکیں گے کہ مجھے پاپا رہے ہیں پہ سکول میں تھی پورا دن میں سے بھرمان سانے لگیا تھا کیونکہ کچھ اپنے کی سکو کچھ ہو لے ہوتا تو وہ میں پہلے تھی بھنگا تھا تو بس بھی تغرہا تھا تو پیسے کہ ہاں کچھ ہونا جائے مجھے کچھ ہوگا پہ شام کو جائے میں گھر پہ آئی مجھے گھر پہ آئی انتر تو مہوئی نہیں کچھ ہم کچھ ہوئی گھر پہ آئی وہ کچھ ہو جاؤیا ہے کچھ ہو جائے ہم دے ٹھے کچھ ہوگا مجھے تو مجھے کہ جو بے تو مطلب وہ جوارلت ہوتی ہے وہ تو تب کی حرابی ہوتی ہے اس کے بعد دیرے سب مرمان لائس چیز تو باتتے ہیں پاپا نے اپنا کام پہ لانا سات کیا بائی نے سکول دانا سات کیا میں نے سکول دانا سات کیا پر وہ جب اکیلے داتے نا تو ان کی آتا ہاتی ہے اکیلے کلے رائے گی تو جب کچھ بھی ہوتا ہے چوٹی کبات بھی مطلب کچھ بھی درنا آتا تو ہی ہوتا ہے ممی ہوتا ہے ممی ہوتا ہے 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 میں نے اس پہلا بھی fol 놰 Viking کے حالہ مجھے ہم�� کرتا تو اگرام میں نے اس کے لئے فرح組 سے وہы کے اس باتن میں نے dense اجらڑا کو دے دیکھنے مجھے ہوا اور اور میں نے اس کے حالہ میں نے کہایا جانئے اس کے ساتھی چرampa بھی پر اپنیوں کی ضررك بنے کے لئے مجھے پMon cadھا Oh my weapon کسید کی 문제가 نہیں کرتا لیا کیا کہ ناپنی میں آپ کو کل چیز iri کچھ پر حالہ impeachment bin کچھ بر ہوس پر کچھے کچھ کہ ذہما رہے أکی سوچیں غیه کہنا باقی میرے پچکی بارے میں بولوں تو میرے کو تو یہ ہے کہ میں ان کی خیرد در اوززنانگل پچھنے پاپا کی فیرو کیلکی پاپا نے ایک بہت رہانی دیکھ ہی ہے مطلب ہنے کو سمبالنا اور ہنے پاپا میں ساتھ میں ساتھ دوکی ہوتا ہے وہ کوئی نہیں دیکھتا اس پر اگر پہلی بار پاپا گرے گرہتا ہے اور وہ بھی اپنے جندے سریک کے مبلک میں سمجھ سکتا ہوں چلا اب ایسے میں ضروری ہے کہ تم اپنا خیال رکھو باقی دنیا میں اتار چڑھاو آتے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ ماں کو کھونا سب سے بڑی بات ہوتی ہے لیکن اس کے بعد بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جانتے ہیں کہ کیسے ان کو اٹھنا ہے اور وہ آپس اس زندگی کے لڑائی لڑنی ہے اور مجھے امید ہے کہ تم اس لڑائی کو لڑو گی بہت اچھے سے میں بس وری ہے کہ میرے کو ایک زمین بننا ہے لوگوں کے آگے کہ ایک لڑکی ہے تو وہ سالف انڈیپنڈنس کے ہو سکتی تو وہ سوچتے ہیں اور جو سوچتے ہیں تو مجھے کہ وہ یہ پہلے کہ گزر میں مجھے کہ ایسا سوچتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہمارباقی پاپا کا دیانت اپنا اپنے پراریورٹی ہے گھرلے بینجل تم اپنی زندگی میں اچھا کروں میں یہ امید کرتا ہوں اور میں اس درد سے لڑنی کی طاقت تم کو ملے یہ دعا کروں گا اور تم جلدی سے اپنی زندگی میں جو چاہتی ہو جو خواب ہے تمہارا وہ پورا ہو یہی میری دعا رہی گی مجھے بہت اچھا لگا آپ سے بات کرتی آپ کی آواز مرکتی ہے نا مطلب سونے بینہ سون نہیں کرتے یہ رشتہ ہے آپ کا یہ اپنا پنہ ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ آپ کو اچھا لگ رہا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ ایک اپنا پنجب جوڑ جاتا ہے تو اس کے پاس سے پھر سب چیزیں اچھی لگنے لگتے ہیں شکریہ انچل بہت پیاری باتیں کرنے کے لئے اور شکریہ اپنی دل کی باتیں مجھے بتانے کے لئے دھیان لکھنا شکریہ 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 با بائی تو امید ہے یہ باتچیت آپ کو پسند آئی ہوگی شکریہ اس باتچیت کو سننے کے لئے اگر آپ کی بھی مند میں کوئی بات ہے جو آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں یا لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہے جو بتانا چاہتے ہیں تو ایک کام کیجئے گا میرے ایمیل آئی ڈی پہ یعنی ایمیل والے پتے پر آپ اپنا فون نمبر بھیج دیجئے گا ایمیل کا پتہ ہے کہانی والا لڑکا 988gmail.com امید ہے یہ باتچیت آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھئے اور ایسے ہی جڑے رہیے آڈی نوٹ کے ان اپیسوڈز کے ساتھ